السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں میں ہوں عمرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ویدامرہ غداری ایک ایسی لانت ہے جو کسی بھی قوم ملک یا خطے کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے کافی ہے اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہمیشہ موجود رہے ایک محبے وطن اور دوسرے غدار اور یہ غدار ملکوں اور معاشروں کی تباہی کا باعث بنے اسی غداری کے حوالے سے سب کانٹیننٹ میں چند صدیوں قبل کے دو بدنام کرداروں کا ہماری تاریخ میں خوب چرچا رہا جن کی غداری کی وجہ سے اس زمانے میں ہندوستان میں انگریزوں کو راج کرنے کا موقع ملا اور سونے کی چڑیا کہلائے جانے والے اس خطے اور یہاں کے عوام کو ان انگریزوں نے تباہ و برباد کر کے ترقی کی راہ میں صدیوں پیچھے دھکیل دیا ان غداروں میں سے ایک کی مثال ہم نے پچھلی ویڈیو میں میر جعفر کے حوالے سے دیکھی جبکہ دوسرا بدنام ترین کردار میر صادق جو تاریخ میں ایک ملامتی علامت کے طور پر آج بھی زندہ ہے اسی کا ذکر آج کی ویڈیو میں ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں سترہ سو ساتھ سے لے کے سترہ سو ننانوے تک کا بیاسی سالہ دور مغلیہ سلطنت کے زوال کا دورانیا تھا جس میں انگریزوں کی طرف سے ہندوستان پر قبضے کے لیے بہت سی سازشیں اور پلوٹ تیار کیے گئے جس کا نکتہ آغاز اگر سراجد دولہ کے کمانڈر میر جعفر کا استعمال تھا تو اسی سازش کا نکتہ انجام ٹیپو سلطان کے قریبی ساتھی میر صادق کو مہرے کے طور پر استعمال کرنا تھا دراصل میر صادق متحدہ ہندوستان کی سلطنت خداداد محصور کے عظیم ترین سلطان یعنی ٹیپو سلطان کا ایک وزیر تھا ٹیپو سلطان نے سترہ سو بیاسی سے سترہ سننانوے یعنی اپنی شہادت تک ریاست محصور پہ حکومت کی میر صادق ٹیپو سلطان کے والد سلطان حیدر کا خاص آدمی تھا یہ ریاست حیدر آباد دککن کا شہری اور حیدر آباد دککن کے میر آلم کا بھائی تھا اور اس کا تعلق عجمی نسل سے تھا سلطان حیدر علی نے ایک بار میر صادق کی کسی غلطی پر اسے عہدے سے برطرف کر دیا مگر پھر کچھ عرصے بعد ہی اسے اس کے عہدے پر بحال بھی کر دیا گیا مگر میر صادق نے اس بات میں اپنی شدید بیزتی محسوس کی اور انتقام کے مواقع تلاش کرتا رہا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی طاقت پر اضافہ بھی کرتا رہا اپنے انتقام کی آگ کو تھنڈا کرنے کا پہلا موقع اسے تب ملا جب ٹیپو سلطان نے تیسری محسور کی جنگ کے بعد اصلاحات کے لئے مجلس قائم کی اس مجلس کا بنیادی مقصد عوام سلطنت کی ذمہ داری کا شعور پیدا کرنا تھا مگر میر صادق نے سازش کر کے اسے ناکام بنا دیا میر صادق کا اثر و رسوخ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ سلطان تک کوئی خبر پہنچنے ہی نہیں دیتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ تیسری اور چوتھی انگلو محسور جنگ میں ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی اور میر صادق نے ٹیپو سلطان سے بدترین غداری کی جس کے لئے اس نے سلطنت برطانیہ کا ہر طرح سے ساتھ دیا یہاں تک کے سرنگا پٹم کے محاصرے کی خبر سننے کے بعد تیپو سلطان جب فصیل قلعہ پہ آئے تو اس ڈر سے کہ کہیں سلطان اگریزوں سے صلح نہ کر لیں اور اس کی غداری کا راز افشا نہ ہو جائے تو میر صادق نے دروازہ ہی بند کر دیا میر صادق اس سازش میں اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے کچھ باعتماد ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے جن میں میر غلام علی میر کمر الدین میر قاسم علی اور وزیر مالیات پورنیا وغیرہ بھی شامل تھے سترہ سو نینانوے کی اس جنگ سے قبل بھی میسور کے بہادر حکمران تیپو سلطان مختلف محاضوں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کو شکست دے چکے تھے خیر انگریزوں نے مارٹ سترہ سو نینانوے میں مکمل جنگی تیاریوں اور سازشوں کا جال پھیلانے کے بعد جرنل ہیرس کی سربراہی میں میسور پر حملہ کر دیا اور سلح کے لئے تیپو سلطان کو کچھ شرائط بھیجی گئی جو کہ انتہائی شرمناک تھیں لہٰذا انہوں نے ان شرائط کو مسترد کر دیا اس کے ساتھ ہی تیپو سلطان نے اپنے جہابازوں کے ساتھ محاصرہ کرنے والے انگریزوں کے خلاف بھرپور فائٹ کی اور قلعے کو مکمل بن کروا دیا اپریل کے آخر میں انگریزوں نے سرنگا پٹم کے قلعے کے باہر توپے نصب کر کے گولہ واری شروع کر دی جس کی وجہ سے تین مئی کو قلعے کی فصیل میں ایک چھوٹا سا شگاف پڑ گیا اور وہاں کے حفاظت کے لئے سپاہی کھڑے کر دیے گئے مگر دو غدار ساتھیوں میر صادق اور پورنیا نے اندلو نے خانہ انگریزوں سے سازباس کر لی میر صادق نے انگریزوں کو سرنگا پٹم کے قلعے کے نقشہ فراہم کیے اور ساتھ ہی چار مئی کو قلعے پہ حملے کا مشورہ بھی دیا این حملے کے وقت ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والے افراد معمور تھے اور اپنے باقی ساتھیوں کے ذریعے دشمن کے لئے قلعے کا دروازہ بھی کھول دیا چنانچہ باقی بچی انگریز فوج بھی قلعے میں داخل ہو گئی جس کے بعد قلعے کے اندرونی میدان میں بھی جنگ چھڑ گئی اور گودام میں رکھے باروت کے زخیرے میں زبردست آگ بھڑک اٹھی جب ٹیپو سلطان کو اس حملے کی خبر ملی تو وہ بہار نکل آئے اور اپنی منتشر فوج کو جمع کرنے کی کوشش کرنے لگے اور جب ٹیپو سلطان گھوڑے پہ سوار ہوئے تو میر صادق نے دھوکے سے ٹیپو سلطان کو قلعے کی فصیل پہ بلا کر ایک تو دروازہ بند کر دیا تاکہ وہ باہر نہ جا سکیں دوسرے انگریزوں کو ان کی وہاں موجودگی کی خبر بھی دے دی جس کے بعد انگریزوں نے اپنی زیادہ تر فوج کو قلعے کی فصیل پر جمع کر کے ڈائریکٹ فائرنگ شروع کر دی جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان اور ان کی ساتھیوں کی مضاہمت کافی کمزور ہو گئی اور جب سرنگا پٹم کی ہار یقینی ہو چکی تو اس وقت ایک فرانسیسی افسر نے ٹیپو سلطان کو لڑائی چھوڑ کر اپنی جان بچانے کا مشورہ دیا مگر ٹیپو سلطان نے انکار کر دیا اور بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے اس جنگ کے دوران شیر محسور کہلانے والے ٹیپو سلطان چار مئی سترہ سو نینانوے کو شہادت کے آلہ درجے پر فائز ہو گئے اور اس شکست کے نتیجے میں یہ اسلامی ریاست محسور اپنے اختتام کو پہنچی جبکہ امیر صادق کو سترہ سو نینانوے میں ٹیپو سلطان کے وفادار ساتھیوں نے سرنگا پٹم کی اسی جنگ میں ایک جھڑپ کے دوران جہنم واصل کر دیا کیونکہ ٹیپو سلطان کے یہ وفادار ساتھی اس کی غداری کو بھام چکے تھے اور اسی طرح میر صادق عبرت کی علامت بن کر تائیس میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا انگریزوں کو ٹیپو سلطان کے بعد ہندوستان میں چیلنج کرنے والا کوئی حکمران نہ بچا جبکہ اسی ہندوستان میں انہیں میر جعفر اور میر صادق جیسے وہ غدار ملے جنہوں نے اپنوں سے دغا کر کے انگریزوں سے ذاتی فائدے سمیٹے اٹھارویں صدی تک انگریز تقریباً آدھی دنیا کو اپنی کالونی بنا چکے تھے بنگال اور میسور کی ریاستوں سمیت ہندوستان کے باقی محاذ بھی انگریزوں نے میر جعفر اور میر صادق جیسے غداروں اور کچھ حکمرانوں کی کتاہیوں کی وجہ سے فتح کیے ہندوستان پر انگریز کی ڈیوائیڈن رول کی پالیسی کام کرتی رہی اور اسی طرح ہندوستان کو لوٹا اور غداروں کو نوازا جاتا رہا مشہور تاریخ دان جیمز مل اپنی کتاب The History of British India میں لکھتے ہیں کئی کے وہی ٹیپو سلطان تھے جن کی شہادت سے چھ سال پہلے ہی ان کی آدھی سلطنت پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا ان کے پاس جو زمین بچی تھی اس سے بھی انہیں سال بھر میں تقریباً ایک کروڑ روپے کی آمدنی ہوتی تھی جبکہ اس وقت انڈیا میں انگریزوں کو ملنے والا کل ذر مبادلہ نوے لاکھ پاؤنٹ یعنی نو کروڑ روپے تھا ٹیپو سلطان کے مرنے کے بعد انگریز فوجیوں نے سرنگا پٹم کو بری طرح لوٹا کیونکہ ٹیپو سلطان کی شہادت اور شکست کے بعد مشرق کی پوری سلطنت ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے برطانیہ کے قدموں میں آگری شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے یہ وہ تاریخی جملہ ہے جو ریاست محسور کے آخری حکمران ٹیپو سلطان نے اپنی شہادت سے قبل ادا کیا جو آج بھی لوگوں کے دلوں اور ذہنوں پر نقش ہے اور ظاہرین کے لیے ان کا مزار آج بھی کسی بزرگ کی درگاہ کی طرح مقدس جبکہ میر صادق کا مطفن تباہ حال ہے اکثر وقت غداروں کی وقت پہ پہچان نہ ہونا بنیادوں کو اتنا کھوکلا کرنے کا باعث ہوتا ہے کہ پھر اس کی تلافی ممکن نہیں رہتی جیسے میر جعفر نے نوابی کی لالچ میں سترہ سو ستاون میں ہندوستان میں برطانوی راج کی بنیاد رکھنے کی راہ ہموار کی راج کو ہندوستان میں مستحقم کرنے کا باعث ہوئی آج کے دور میں نہ وہ فوجے رہیں نہ باتشاہتیں مگر طاقت کی حرص آج بھی ویسی ہی ہے اور میرے خیال میں موجودہ زمانے کے حالات کے مطابق ہر وہ شخص میر جعفر اور میر صادق ہے جو ملکی مفادات کا سودھا کرے قومی راز بیچے قومی خزانہ لوٹے اور اس کے علاوہ کسی بھی طرح سے ملک و قوم کو نقصان پہنچائے کیونکہ یہ غدار کسی بھی ریاست کے کھوٹے سکھے ہوتے ہیں جو ریاست کو اندرونی طور پر تباہ کر دیتے ہیں کیا آپ میری رائے سے متفق ہیں ہاں اور نہ دونوں صورتوں میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیئے کومنٹ باکس میں کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ